کیا سجدت کو معافی مل جائے گی؟ کیا راجپال کے حصے میں یدکار اگر آتا ہے تو اس کے بعد جس طریقے سے راجنیتی گل بولیوڈ کے تمام ستارے کھڑے ہو گئے ہیں اس کا مطلب کی نکالا کیا جائے؟ بڑی بحث آج اسی پر ہے لیکن آئیے پہلے ایک رپورٹ دکھا دیتے ہیں کیونکہ اوہے طریقے سے بھا تک ہتھیار رکھنے کے دوشی آئے گئے سجدت سجا پر ایک نی بحث شروع ہو گئی سجا کے آن کے بعد اب انہیں معاف کیا جانے کی آواج اٹھنے لگی ہے شروعات جسٹس کارجو نے کی ہے انہوں نے کہا راجپال چاہے سنجیو بابا کو معاف کر سکتے ہیں ان کے اس بیان کے بعد سیاسی پارٹیوں میں جبردست گہمہ گہمی شروع ہو گئی کچھ حق میں آئے کچھ بیرود میں آئے چاہنے والے دعا مانگ رہے ہیں اور دوست حوصلہ بڑھا رہے ہیں فینس اور تمام خریبیوں کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ سنجیدت کو جیل نہ جانا پڑے لیکن سوال یہی ہے کہ کیا سنجیدت معافی کے حق دار ہیں کیا وید طریقے سے ہتھیار لکھنے کے ظرم انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے کیا بڑا سٹار ہونے کی وجہ سے سنجیدت سے ریایت بطلی جانی چاہیے کیا ماباک کی سماس سوا کو معافی کی وجہ بنائی جان چاہیے کیا سنجیدت کو معافی دینا ایک غلط پرمپرہ کی شروعات نہیں ہوگی سنجیدت کے تمام چاہنے والوں کے لیے امید کے گرن بنے ہیں سپریم کورٹ کے پورونے ادھیش جسٹس کارچو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ راجیپال چاہے تو سنجیو واہ سلاکھوں سے بچ سکتے ہیں کمانڈم نانوہتی نے قتل کیا تھا اپنے پتنی کے لور کو پھر بھی گورنر سامنے ماف کر دیا تو یہ تو لیسر اوفیس ہے اس میں ماف کر سکتے ہیں اور یہ گورنر کو ایبسلوٹ پاور ہے پارڈن کرنے کی ایون جب کورٹ نے کنوک کر دیا تو وہ بھی گورنر پارڈن کر سکتا ہے یا ریڈیوز کر سکتا ہے اٹھارہ مہینے جیل دے چکا ہے سنٹنس انڈرگون پر ریڈیوز کر سکتا ہے جسٹس کارچو سمویدھان کے جسن اچھے دیکھ سو اکسٹھ کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے تحت راجیپال کسی بھی سجا آفتہ مزرم کی سزا کم کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں یا پھر ختم کر سکتے ہیں جسٹس کارچو کی اس اپیل کے بعد کئی سیاسی پارٹیوں کی اوپ سے سنجدت کو ماف کیے جانے کی مانگیں اٹھنے لگی میں ان سے کہو گے نہیں میں کیوں ان کو بری کر دیں بھائی وہ ایک شخص جو ہے بیس سال سے وچارہ سفر کر چکا ہے سرکار بھی سیدھے سیدھے مافی کی بات تو نہیں کر رہی لیکن نرمی کے سنکیت ضرور مل رہے ہیں اس کے جو سارے پہلوں ہیں اس کے اوپر بہت گمبھیرتہ سے سوچ بیچار کی ضرورت ہے ایک رائے ساروجنک ہوئی ہے میں اس سمیں اس کے اوپر کوئی عدکرت ٹپنی نہیں کرنا چاہتا پر ہاں اگر ایسی کوئی بات کہی گئی ہے تو سرکار میں جس جن بیبھابوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے یا رات سرکار میں جن لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ضرور اس کو اپنے سلیان میں دیں گے حالانکہ سیاست میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سندیدت کی مافی کے اپیل کے خلاف بڑا ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر مافی ملی تو قانون پر امیر اور غریب سے بھید کرنے کے تحمت لے گی تو ہم ایسے کھلوار نہیں کر سکتے اور دنیا میں دیش میں ایسا میسیج نہیں بننے چاہتے ہیں کہ جو ابھی نیتری ہے کرکیٹر ہیں انجی پتی ہیں منسٹر ہیں ان کے لئے ایک قانون ہوگا اور سجا مل جائے گی تو ماف ہو جائیں گے اور جو عام جنتا ہے وہ اس کے لئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا میں تو کہتا ہوں کہ ایسا اس کو ماف کرنے کی ہوگی تو میں چیلنج کروں گا غلط سندے کیے جائے گا کہ آپ آشرب روڈی گتیویر کر سکتے ہیں اور ساپ چھوٹ سکتے ہیں اگر آپ اثردار ویکتی ہیں اگر آپ ایسے والے ویکتی ہیں اور اگر آپ کسی نہ کسی طرح سے ستاپکش کے ساتھ بلے گیا راجیبال سے گوہار اور سپریم کورٹ میں پنر بیچار یاچکہ راحت کی یہ دورہ ہیں سنجدت کے سامنے ہیں سنجدت کو سزا ماف کرانے کی کوشش کا پورا دھکار ہے لیکن سوال یہی ہے کہ کیا انہیں باف کیا جانا چاہیے سنجو بابا کو کچھ لوگ بھلے ہی کھلنا ایک مانتے ہوں لیکن لگتا ہے دیش کے نیتاؤں پر ان کی گاندھی گیری کا اثر ہونے لگا ہے کبھی تو وہ سنجدت کو مافی کی وغالت کرتے نجر آ رہے ہیں ویسے بھی مونہ بھائی کو دوست ماننے والے سنسدوں کی کوئی کمی نہیں سندیف سنوالکر کے ساتھ ہم اتاب سنہا دلی آج تک سوال آئیے بحث چون آپ پڑی قائدہ سنویدھان کے تحت سب پتہ ہے کہ اس دیش میں راشپتی کو انوچید بہتر کے تحت اور راجپال کو انوچید 161 کے تحت یہ ادکار ہے لیکن ایسے موقع پر اس طرح کی بحث وہ ابھی سانسدوں دوارہ بولی وڈ کے ستاروں دوارہ سپرمنیم سوامی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جوگیدر سنگھ جی جڑے ہوئے ہیں سپرمنیم سوامی بات آپی سے شروع کی جائے گی آپ نے ایک سوال اٹھایا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالانکہ کارجو صاحب بھی آ جائیں لیکن سپرمنیم سوامی آپ نے ایک سوال اٹھایا کہ اس دیش میں عام لوگوں کو لے کر کوئی پوچھ ہوتی نہیں ہے ہمارا بلکل سوال یہ جڑا ہوا ہے اس سے کیونکہ جسٹس رہ چکے ہیں مرکنڈے کارجو ایسے میں اس سوال کو لے کر تمام راجنیتک دلوں کے بیتر الکم پہ بیچارہ شبد پریوک کر رہی ہیں جیابہدل جو سانسد بھی ہے جیابہچن جو سانسد بھی ہے یہ میسج کیا ہے اس دیش میں ایسے موقع پر جب تیرانوے بلاسٹ میں دوشیوں کی فرست اتنی لمبی ہے اور اس میں کیا پھر تو ہر کسی کو معافی ملی چاہیے یہ سوال اٹھا کیوں سوامی صاحب سوامی صاحب ہماری آواز اب تک آ رہی ہے آج جان نہیں رہی ہے ان کے پاس جوگیدر سنگھ جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہ سوال ایسے موقع پر کیوں اٹھا ہے دیکھ یہ سب ایسا ہے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آدمی امینر اپنے فیلڈ میں ہے تو اس کو جو ہے معاف کر دیا جائے اگر آپ یہی کریں گے تو داؤز ابراہیم کو بھی معاف کر دیجئے وہ بھی کہے گا بیچ سال سے میں نے کوئی crime نہیں کیا میں انٹرزن ہوں پپو یادو جیل میں اس کو کر دیتے ہیں انہنسنگ لولی بیہار میں ہے وہی کہا میرا میں نے جنتا کی سیوا کی ہے میں پیٹا ہے میں لے تھا تو میرے بابا بھی اچھے تھے گلتی ہو گئی ہے تو اس کو کر دیا جائے اس کا کوئی انتی نہیں ہے اگر آپ نے شروع کر دیا ایک آدمی کہا مجھ سے بہت بڑی جیب کا طرح نہیں ہے فرس کلاس مرڈر نہیں ہے فرس کلاس سیکس ایویڈر نہیں ہے یہ کوئی مزاک بنا دیا ہے ہم نے کہنے کہ جو ہے اس کو معاف کر دیا جائے میں نے جسٹس کارجو کا بیان دیکھا اس نے کہا جی اس کو باری باری کور پر جانا پڑ رہا ہے بیس سال یہ تو بھاری سرکار کی گلتی ہے جسٹس سپسٹنٹ نہیں کر رہے ججز کا نمبر نہیں بڑھا رہے جو ہے اور سارے لوگ سفر کرتے ہیں سنجیدہ اکیلا نہیں سفر کیا دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے کیا تو ٹیٹل بھی ڈسکرمنیریشن ہارے کارجو پیدا اٹھائے گا جو جیل میں تو کہیں کہ فارٹس کم کوئی بھی کلوز کر دو اور بھی جو کیسز جن میں بھی بڑے انٹرنشل آدمی ہیں وہی چیز مانگیں گے اور دوسری اگر آپ نے یہ رکھا ہے تو کیا بنائیں گے ایک سنگر کو دیں گے ایک رائٹر کو دیں گے ایک دکاندار کو دیں گے ایک درزی کو دیں گے ایک اچھے در کو دیں گے موسٹ ریش اور نگجن دریور کو دیں گے اور دوسری میں آپ سے یہ کرنا کہنا چاہتا ہوں آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے ایک پرانے چیز جسٹس آپ تھے ایس اند میں ہیں ان کا آج ہی ایک پڑھ رہا تھا کہ کمنٹسس چیز اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جو انگریزی میں 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 اس کے اندی میں کرتا ہوں کہ جو ہمارا انڈیفرنس ہے ہمارا نگلٹ کرنا وکٹمز کے جو دکھی ہیں ان کے رائٹس کرنا اس کا سزہری میں آپ جس بات کا دیکھئے ذکر کر رہے ہیں کہ دراصل جو بشوشہ دھکار پرابت طبقہ ہے جس کی چکا چوند ہے جس کی چاہتا ہے اس کو لے کر کس طریقے سے ہر کوئی ایک جو بابا صدقی صاحب ہم آ رہے ہیں جو اندر سنگھ بھی آ رہے ہیں بلکل ہم کچھ فیٹس لے کر بھی ہم چاہیں گے ہم ہم آ رہے ہیں بابا صدقی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقعی راجپال کو ماف کر دینا چاہیے بالکل نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں ہم بابا صدقی ہمارے ساتھ ہیں پوچھئے جو اندر سنگھ کو پورا اکتیار ہے اپنا مت رہنے کا جیسے لرنر جسٹیس کٹجو جی نے کہا ہے بیس سال سے ہیز بین سپرنگ اینڈ بیس سالوں میں اچھے کاریا کیا ہے انجیو کے حساب سے بھی کاریا کیا ہے تو سیکشن ون سکسٹی ون جو گورنر کا پرویدان ہے ایک لرنر جسٹیس کٹجو نے جو پیٹیشن پائل کیا ہے میں سمجھتا ہوں ایک آشا کی کیرن ہم سب کو دکھ رہی ہے اور اسے کرنے سے ایک جسٹیس میں جیسے انہوں نے اور ایک چیز شیخش پیر کا بھی کوٹ کیا ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پریسیڈنٹ بنے گا تو میں یوگیدور جی کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہاراستہ میں اس طرح کا ایک پریسیڈنٹ ایک نہیں تین چار ایسے پریسیڈنٹ ہے جو اسے کمانڈر نانا ہوتھی کا ہے جس میں تو مردر ہوا تھا اور اس میں بھی گورنر میں پارڈن کیا میں اس کو سیاسی کوئی اینگل نہیں دینا چاہتا ہوں ایک التزا ہے اگر گورنر جی یہ سمجھتے ہیں بابا صدقی ہم ایک جارکاری آپ کو دیتے ہیں جارکاری ہمارے پاس ہیں اس دیش میں اس وقت آج کی تاریخ میں تین لاکھ تیرہ ہجار چھ سو پینتیس قیدی ہیں اور اس میں سے پچتر ہجار قیدی جو ہیں وہ ہتھیاروں کے مدے نجحی الگ الگ سجا یافتہ ہیں اور سجا بھوگ رہے ہیں ہتھیاروں سے مطلب وہی رائیفل وہی ایر قانونی اور اوید طریقے سے ہتھیاروں کا اکڑاوں کے ساتھ ہیں اس دیش میں کبھی کسی رج میں کسی نے آواز نہیں کھائی ایسا کیا ہے کہ سنجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد تو میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ بیس سال میں یہ ایک شخص نے جو انجیو جیسا کام کیا ہے جو ان کی فانڈیشن ہے جس میں وہ ہمیشہ پہل کیے کرائی کرائی میں کیا ہے تو آپ جن آکڑوں کی بات کر رہے ہیں میں اس آکڑوں سے مطلب میں اس کی جانکاری نہیں رکھتا ہوں بیس سیم ٹائم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس شخص نے جیسے کہ ہم ہر ایک بولی وڈ کا اگر ایک سٹار ہوتا ہے تو یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ بولی وڈ سٹار کے ساتھ میں غلط بیوار کرے مگر جو اس نے اگر اچھے کاریاں بھی کیے ہیں اور ایسے لوگ اگر کوئی نے بھی انجیو کے طور پر دوسروں کی نائف کو صدارنے کا کام کیا ہے تو ان میں سے ایک صندوقت ہے تو میں سمجھتا ہوں بابا صدقی آپ بار بار ایک چیز بول رہے ہیں وہ اچھا کاریاں کیا ہے جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا کاریاں آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے نرگز دت فانڈیشن ہے اگر آپ کو پتا ہوگا وہ اتنا اچھا کاریاں کرتے ہیں اور جب دت صاحب کے کلاشور کی دت صاحب کے بعد میں ان کی سسٹر وہ اس کے ساتھ جڑے ہیں اور آپ دیکھو کہ گاؤں میں الگ الگ جگاؤں میں ہیڈینرز اور کینسل کیلئے جو کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ مجھے بولتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے یہ سب بولنا پڑ رہا ہے ساڑھے ساس سو اس دیش میں ایسے انجیو ہیں جو کینسل کے مریضوں کو لے کر کام کر رہے ہیں کہ بتانے کو کیا 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 ہے اور یہ آپ کو خود پتا چل جائے گا آپ اپنے حساب سے آپ پریس والے ہو آپ خود اپنے حساب سے نہیں نہیں ہم خالی بتا رہے ہیں کہ دیش کی اس دیتی کیا ہے کہ کتنے اچھے کاریاں اسے انجیو انہوں نے کیا ہے جوگندر سنگی ہم آپ کا جواب لیں اسے پہلے ہمیں درشکوں کو ایک چیز بتاتے ہوئے آپ کے پاس آ رہے ہیں درسل اس دیش میں ایک ایک سیکنڈ میں دیجئے کیاکہ درشکوں کو یہ معلوم ہو سکے سپریم سپریم کورٹ نے ایک کیس تھا بیرو سنگھ ورسیس سیٹ آف راجسن بڑا کلیرلی انہوں نے کہا تھا کیس راہ دینے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو جرم ہے انپنش نہیں جاتا اور تاکہ وکٹم کو بھی سیٹسفیکشن ہو جائے سیٹی کو بھی سزا ملی ہے دیکھئے یہ چھوٹی بات مت سمجھئے یہ ویپن اس پارکی کنسائنمنٹ تھی جو پاکستان سے آئے تھے جنہوں نے دھائی سو سے اوپر آدمی کو مار دیا تھا اگر سنجیدہ اتنا ہی دیش بھگت ہوتا تو ان سے پوچھتا کہاں سے لائے بھائی کہہ میں تو نہیں فاس جاؤں گا اور یہ ایک ایک فاری سیون تو کسی کا لیسنس ملتا ہی نہیں ہے یہ ضرورت تھی ایسے نہیں یہ کہہ دینا کہ اصلا کام کیا ہے تو یہ تھوڑا ہے کہ آدمی کچھ پیسے دے دے خرص کرنے کا اور کہہ جی مجھے ماف کر دیجئے اسی وجہ سے ہی تو قرآن کا ڈر نہیں رہا چاہے وہ بڑے پونجی پتی ہوں پارلیمنٹ کی میمبر ہوں کرونے رفائے لے لیتے ہیں کوئی ان کو بزن شروع کرنے کے لیے اور سب سے زیادہ پیسہ ڈوب جاتا کو پوچھا نہیں ہے جو دوشی ہیں ہم نے ان کے پریجنوں سے بھی بات کی ہے ہم جب ان کی بات پہلے سناتے ہیں میرے حساب سے تو ان کو مافی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ایک کو دیں گے تو سب کو دینا چاہیے کسروبار تو کسروبار ہوتا ہے جو ایک کیا جو لوگ نے مل کے تو ان میں تو بھلی اس نے بمبلات نہیں کیا یا اس کو نہیں معلوم نہیں تھا وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں پر جو بھی تھا گلتی تو ہے نا تو گلتی کی چیزی کو سزا تو ملنی چاہیے تو پھر اگلا انسان جو ہے ہندوستان میں اتنے سب وہ سوچیں گے ہاں گلتی کی سزا ملتی ہے تو ہم بھی نہیں کریں گے اگر اس کو چھوڑ دیا تو سب گلتی کیا تو کیا ہوا ماف تو مل جائے گی نہیں مافی تو نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس کے پاس جو ویپن ملا بھلے وہ بھنگ ویسپٹ میں نہیں تھا بات میں بولے لگے کہ بھئی انہیں بھنگ ویسپٹ میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے مگر اگر اس کے پاس ویپن ملا اگر بول دیتا اسی وقت اگر بتا دیتا کہ وہ مرے پاس ایکی پیٹی سیز جیسے تینین چار چار گن آئے تھے تو سو پرتیشت ہی آنے والا جو بہنگ ویسپٹ ہوا وہ نہیں ہوتا تو مافی تو اسے مجھے بھی نہیں لگتا کہ نہیں ملنی چاہیے بات ہو رہی ہے کہ کیا سنجے دت کو مافی دی جانی چاہیے جسٹس کارجو نے سمویدھان میں انوچھے دیکھ سو اکسٹھ کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر کر دیا کہ راج پال مافی دیے سکتے ہیں راجنیتک طور پر بچال آ گیا ہر کسی نے ہمدردی جانے کوشکی بی جے پی نے بھی روت کیا لیکن کیا کہنا ہے سوپرمانیم سوامی کا سمیت عوصی نے ان سے بات کی ہے کیا سنجے دت کو ماف کر دینا چاہیے کیا سنجے دت واقعی میں کئی ایسے کام کر رہے ہیں جس کے لیے سماج کو ان کی ضرورت ہے اس پر دہش دیش میں بیس چڑی ہوئی ہے بات کرنے کے لیے جانے مارے سپریم کورٹ کے خود وکیل ہے وکیل ہے سوامی جی مارکٹ ایک آٹیو جی نے کل یہ پہل کی کہ سنجے دت کو ماف کر دینا چاہیے راجیپال کو کئی راجنیتک پارٹیاں اس پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں سماجوہ دی پارٹی شیپ سے نا تمام لوگ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سنجے دت کو ماف کیا جا سکتا ہے نہیں ماف نہیں کرنا چاہیے اس سے ایک غلط واتاورن پیدا ہوگی کہ ہمارے دیش میں جو ایسے پرمک لوگ ہیں چنیما سٹارز ان لوگوں کے لئے غلط سے قانون ہے اور جو عام جندہ ہے جن کا کوئی آواز کہیں نہیں پہنچ سکتا ہے ان کے لئے دوسرا ہے یہ ایک کھنڈ بیت جو ہے جو اس پر وچار کی اور انہوں نے جو سجا دی وہ بڑے سوچ بوچ کے ججز ہیں اور اسی لئے ہمیں اس کو ماننا چاہیے کھنڈے کارٹیجی میں جس طرح سے کہا پبلک پیٹ فارم پہ آ کر وہ خود بھی سپریم کورٹ کے بار رہے چکے کیا لگتا ہے جج رہے ہیں نہیں نہیں ان کو کہنے کا عدی کرتا ہے اس کو تو میں ان کو مانچت نہیں کرنے چاہوں گا لیکن جو فائنل ہے جو نرنک ہے وہ تو سپریم کورٹ کے جو ورطمان ججز ہیں وہی کا ہے یہ عدیقار ہے جس کو موت کی سزار نہیں ہوئی ہے اس کو معاف کیا جاستا ہے یہ تاڑا کیس ہے تو اسی لئے راشترپتی کو ہی عدیقار ہے اور میری رائے میں ان کو راشترپتی کو سیمت شکتی ہے کیابنٹ کے ایک ریکمینڈیشن آئی گی اور اس کے بعد وہ جو ملتیو دنڈکا ہے اس کو عجیباً کارواز کر سکتے ہیں پرانتو کیونکہ کوئی مان لیجے راشترپتی سمجھے کہ گلتی سے فاسی یعنی گلتی سے اس کو فاسی کی سجا ملی ہے تو اس کا جان چلے جائے گا تو پھر معاملہ تب ختم ہو جاتی ہے اس لئے وہ لیکن کسی کا ساڑھے تین سال کی سجا باقی ہے اس کو شنیہ کرنے کے کوئی راشترپتی کو عدیقار نہیں ہے اور ایسا کوئی پریس ہوگی تو میں اس کو چیلنج کروں گا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چلوٹی رہیں گے اگر اس کو معافی رہی جاتی ہے نیچرلی کون معافی دیکھیں اس میں معافی کا کوئی سمجھدان میں جگہ نہیں ہے اس میں اتنا یہ ہے کہ اس کو ایمنیسٹی کہتے ہیں کہ آپ کی سجا تو رہے گی پر انتو اس کو بھگتنے کے لیے آپ کو خرنی کی جردنی آپ آپ وہ ساڑھے تین سال کے لیے کبھی پریسٹرپتی کر نہیں سکتے آرم سیک کے تحت چھے برس کی سجا اور معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تو کہا گیا ایک سال آپ کو کم کر رہے ہیں یعنی پانس سال ڈیر سال آپ گجار چکے ہیں بات سنجدت کی ہو رہی ہے لیکن اچانک ایک بیان آتا ہے جسٹس کاٹ جو گا جو کہتے ہیں کہ دراصل راججپال کو سمجھدان کے تحت انوچھد اکسو اکسٹھ کے تحت یہ ادھکار ہے کہ وہ معافی دے سکتے ہیں اور بقاعدہ سمجھدان میں کا درجہ یہ سوال جی طریقے سے اٹھائے گیا کئی سوال دیش کے سامنے اچانک رہے ہو گئے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے اب کیا یہ سب کچھ کسی عام آدمی کو لے کر بھی کہا جا سکتا تھا یا صرف جو لوگ پریئے ہیں جو کششادکار پراب طبقہ ہوتا ہے جو چکا چوند میں لپٹا ہوا ہے اس کے لیے یہ رہت کی بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جسٹس کاٹ جو جڑے ہوئے ہیں ہمارے سماجد میرن صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں سی بی آئی کے پورڈ ڈیکٹری جو اندر سنگھ بھی جڑے ہوئے ہیں جسٹس کاٹ جو سمجھدان میں تو آج سے نہیں یہ بہت پہلے سے درج ہے اور جس کا ذکر بھی آپ نے کیا ہے کہ درجہ 1960 کا واقعہ ہے لیکن ایسے موقع پر جرورت کیوں آگئے جہاں آپ نے ذکر کر دیا کہ راججپال معافی دے سکتے ہیں اور اچانک دیش میں بہت چل رہے گی معافی دے دی جائے گی جبکہ فیرست بڑی لمبی ہے اس دیش میں پرادھیوں کی سجا یافتہ پرادھیوں کی جو جیلوں میں بند ہیں تین لاکھ سے زیادہ اب اس دیش میں بند ہیں یہ بات آپ کے ذہن میں کیوں آئی کہ انسانیت کے ساتھ سے مجھے یہ میری چیز ہوا کہ سنجھے ادھر کپی سزم ہوگا چکے ہیں دیر سال جیل میں بھی رہے دیس سال کی مقدمہ چلا اس کو دیسوں پریشانیاں دلنا پڑا بچے بھی ہوگئے تو انسانیت کے لاتے ان کو جاندین صاحب کو معاف کر دینا چاہے اور یہ سب جو رضان لگایا جا رہا ہے کہ یہ بڑے آدمیوں کے لیے کرتے ہیں تو یہ بتائیے جو میں نے اپیل کری تھی گوپال داس کے لیے جو پاکستان میں پچھل سال سے جیل ہو تھا وہ کیا بڑا آدمی تھا تو سرب جیت سنگھ جو جیل میں پاکستان میں بائیس سال سے سینٹنس روم ہے وہ کیا بڑا آدمی ہے کچھ سٹار ہے سرب جیت سنگھ گوپال داس خنیت کی کچھ سنگیتی تھے میں نے دیکھے جہاں محطوس ہوا کہ انسانیت کے لاتے مجھے برد کرنی چاہیئے میں نے چلیئے میں بڑے چھوٹے میں انتر نہیں کرتا ہوں تو یہ بلکل بے پوفی کہاتے ہیں کہ میں بڑا پڑے اتنے سرے میں آپ کو بلہارن دے سکتا ہوں کہاں میں نے چھوٹے لوگ بلکل جو جن کو کوئی جانتا نہیں تھا گریب لوگ ان کے لیے میں نے لڑائی لڑی ہے یہ بے پوفی کی باتیں بلا وجہ کی ہر چیز پر بال کی کھانو کھاننا جھگڑا کھنا یہ تیروں گے حضرت ہو جسس کارٹیو صاحب انسانیت تیہار جے میں بائیس قیدی ایسے ہیں جو بیتے بیس برس سے جادہ سے اس لیے بند ہیں کہ ان کی جمانت لینے والا کوئی نہیں ہے اس دیش میں موجودہ سمیں میں تین لاکھ تیرہ جار چھے سو پینسٹھ قیدی ہیں جو سجا یافتہ ہے اور اس میں سے تقریباً ستر حجار قیدی کیسے ہیں جو ہتھیاروں کے مدد نجاتی جیل میں بند ہیں سنجیدت کیوں دیکھئے آپ کسی بیتی وشیش کا مجھے نام بتائیے اور اس کے کچھ کاغذ دیجئے میں بالکل اگر سنتوشت ہو جاؤں گا کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے انسانیت کے ناتے اس کی مدد کرنے میں جی جان سے لگوں گا اس کے لیے آپ مجھے اب تک سمجھ نہیں پائے آپ لو آپ سمجھتے ہیں کیا میں بڑے لوگوں کی چمچاگی کرتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا فلم سٹال میں آپ کو بتاؤں چالیس سال پیتالیس سال سے میں کوئی فلم نہیں دیکھی میں تو جب سٹوڈنٹ تھا تب دیکھتا تھا آج سٹھ سٹھ سال کا ہو گیا ہوں پیتالیس سال سے کوئی فلم نہیں دیکھی مجھے کوئی فلم سٹال میں کوئی انٹرسٹ نہیں ملتا ہوں مگر جہاں میں جے محسوس ہوا کہ کچھ انسانیت کے ناتے مجھے مدد کرنی چاہیے کیونکہ کافی بھوگت چکا ہے اتنا ساتھ بھوگت چکا ہے اب اس کے چھوٹے بچے ہیں کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے اب ایسا نہیں کہ اس کو صدا نہیں بھوگت 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 تو لہٰذا اس چھڑی میں نہیں آتا کہ ان لوگ نے ٹروری اکٹ کیا گیا صدا ملنا چاہیے ملا ہے مگر اس کے بعد جیسے پورشیا نے کہا تھا شیخ پیار کی مرچنٹ وینس میں اگر آپ نے پڑی ہو کہ justice should be tempered with mercy کوئی تھوڑا سا دونوں justice و mercy دونوں تعلیم ہونا چاہیے یہی میں نے کہا 20 سال ہو گئے ہیں کیا پورشیا نے کہا کہ اس کا ghost ہی آپ کیا چاہیے آپ مجید مینن صاحب اس دیش میں جو قانون ویوستہ ہے جو اس طرقے سے دیری سے نیاز ملتا ہے کیا اس کی اواج میں یہ جائد سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس تو پوری فیرس سامنے پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیں اس دیش میں چار کروڑ ہتھیاروں میں سے صرف 63 لاکھ ہتھیار رجسٹر ہے اور باقی معاملوں کو لے کر جو اس اینا ساروی کی جو ریپورٹ بتاتی ہے اس میں بتا کی کتنی بڑی تعداد میں لوگ پکڑے جاتے ہیں جیل جاتے ہیں جب آپ کا سسٹر فیلیور ہے تب آپ اس طریقے سے معافی کی بات کہی جا سکتی مجید مینن ساتھ دیکھیں پرسون جی آپ نے ایک بہت بڑی بات کہی شروع میں میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا ہے اب میں آپ سے کہہ ہوں کہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کتنے سارے انڈر ٹرائل پریزنرز غریبی کی وجہ سے بے بسی کی وجہ سے ادخاب میں پڑے ہیں بدکسمتی سے میں یا کارجو صاحب یا ہم جیسے کوئی human right activist ہوں جی کے دل میں ہم دردی ہو وہ سب تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی مدد نہیں کی جائے نمبر دو سنجی درد کی سیلیبریٹی سٹیٹس کو واضو پر رکھی آپ سنجی درد ایک عام آدمی ہے ورش جو غریب سے غریب ہے وہ سمجھ چلیے سنجی درد کا کیس ہم اس کے بارے میں آپ کے درست کو یہ کہنا چاہیے کہ 20 ورش تک جس کے پیشانی پر یہ آتنک وادی ہے یہ ممبئی کے بم دھماکوں میں جڑا ہے یہ لگتا چلا آیا 20 ورش تک کے اور کل 2013 کی مارچ میں 20 ورش کے بعد سپریم کوٹ نے مری ہے یہ اور بات ہے کہ اس کسی اور گناہ کے لئے کچھ مجید مینم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہمیں ایک عام اپرادی کا نام بتا دیجئے جس کو چھوٹ دی گئی ہو اس طرح سے آرم سیک کے تحت جیل جانے کے بعد وہ بیدیش جا سکتا ہے کلموں میں کام کر سکتا ہے شوٹ کر سکتا ہے اور کئی کئی باہر جا سکتا کسی ایک کام آپ آدھی روز آنا چلتے رہتے اور کوئی اگلی نہیں اٹھاتا اور ان کا مقدمہ آنجانے میں ختم بھی ہو جاتا ہے یہ جو آپ شکر کر رہے ہیں جوگندر سنگھی ہمارے ساتھ ہے انیس سو تیانوے کے بعد سے دو ہجار تیرہ تک اس دیش میں پچاسی آتنک وادی دھما کے ہوئے ہیں ساتھ سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے صرف ستائیس لوگوں کو سجا ہویا ہے اور باقی ابھی بھی جیل میں بند ہیں چھوڑا نہیں گیا ہے کسی نے دیش میں آواز نے اٹھائی ہم اب آپ جب آپ کسی پھٹیکل پوزیشن پہ ہوں تو ایسی لینگویج یوز کرنے کے لئے کیرفل ہونا چاہیے آئی گی فول رائٹ ٹو کارٹیو ساب تو سی انیتھن کی باس بٹ ہی کار بران می ای ای فول اور انی بی بی آنی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ججمنٹ کو کیا انہوں نے یہ کہتے ہیں اس ونکوٹ نے کہا سزا پروشنٹ ہونی چاہیے اس کی لئے جو کام کیا ہے اور تاکہ سہیڈی کو بھی سی سی سفیکشن ہو جہاں تک سنجیدت کا سوال ہے بات یہ کہ جو ہمارے قانون ہیں ایٹین ایسی ون کے ہیں وہ آج کال بلکل نہیں چال سکتے آپ کو اچھا یہ ایویڈنس اور پولیس کے پاس جو ملے ہیں اس کنسائنمنٹ کیسا تھے جو کے بم بلاس کے لیے یہ ایکٹیوٹیز کے لیے جوز یہ گئے تھے کم کم یہ ان سے پوچھ لیتا جو لے کے آتا یہ یہ کوئی ایسی انٹرنیشنل کرپٹیگر نہیں ہے اگر بتا دیتا تو تین سو آدمیوں کی جان بڑھ جاتی سنو سو آدمی انجر نہ ہوتی سپریم کورٹ نے ایک سے انہیک بار کہا ہے کہ چیزیں جو ہیں جیس سپریم کورٹ آپ نے جان کاری جو راستان والا کیس ہے جس کاری ہم آپ سے ایک چیز جان چاہیں گے دراصل ہم دیکھ رہے وہ کیس کی کپی ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے اس میں یوسف نولا والا کرسی عدجانیا روسی ملہ جبین نشا قادری منصور احمد سمیر ہنگورہ ابراہ دے دی جائیں جن کو چھوڑ دے میں تو کہہ رہا ہوں ہم جرہ کاری سامنے جاتے ہیں جی ضرور صحیح جی کاری سامنے 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 مجروموں کا کیس میں اندر ہے اور لوگ 1993 کے بلاس سے کنیکٹ تھے وہ کنسپیریٹر سے سنجے دت has not been had to be a conspirator has not been had to be a terrorist کیسے آپ دونوں کو اپیٹ سنگی میں اس کا جواب دیتا ہوں جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں مجسس کا علم نہیں ہے اس کیس میں میں نے کام کیا ہے میں سارے کاؤزات پڑے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں وہ فیکچول بات آپ ریکارڈ سے پولیس کیس کے پیپر سے بتا رہے ہیں مگر ایویڈنس میں جو آیا ہے اس پر مہترم جج پرائل کو کے جج نے اپنا فیصلہ سنایا اور انہوں نے اپنے قانون کو اپنی ذہنیت کو اپنی قابلیت کو اپنے تجربے کو سامنے رکھ یہ کہا سہادتیں دیکھنے کے بعد سنجدت کو بوم بلاس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا اس بات کی تصدیق سپریم کو کر چکا ہے اس کے بعد جوگیندر سنجھ اور سنجی اگر یہ کہیں کہ نہیں صاحب بوم بلاس میں بڑھا ہے ہم کہہ رہے ہیں تو ہم میں سمجھ ہی غلط ہوگا ہے یہ صحیح نہیں کہہ سکتی ماجد صاحب دیکھئے آپ جو شکر کر رہے لیکن میں کہنے دیری ہوتی ہم ایک perception کی بات بھی کر رہے کیونکہ کارجو صاحب آپ خود ایک بڑے ہی عہدے والے ایسے پد پر بیٹے ہیں جہاں آپ کا کہنا معنی نہیں رکھتا ہے کارجو صاحب اس دیش کے لیے کیا یہ مانا جائے کہ آنے والے وقت میں اس طریقے سے جو بیس برس حیران پرشان ہو اب سب کے لکیر کھ دی جائے اس کو معافی میں جانی چاہیے کارجو صاحب دیکھئے میں کوئی جنرلائز نہیں کر رہا ہوں ہر case کو individual اس کے میریٹ پر دیکھنا ہوگا سنجائد دت کا case کو سنجائد دت کے case کے میریٹ پر دیکھئے میں جو اپیل کری ہے اس گراؤن پر کری سارے جو فیکٹر آپ کنسیڈر کریے وہ جھیل چکا ہے سزا وہ کافی بیس سال پریشان رہ چکا ہے جھیل جا چکا ہے اس کے دو چھوٹے بچے ہو گئے ہیں اس نے کام کیا ہے اور وہ ٹیروریش نہیں ہے صرف اس دوش یہ ہے کہ ایک وہ پریبیٹی ویپن وہ دن اس پریشان کی کہ اس کی سلام مین نہیں چاہیے جو سپریم کورٹ نے مگر نائیک پرکریہ کے بعد ایک جو پرکریہ شروع ہو جاتی ہے اس میں اگر کوئی منمم سنٹنس پریسکر ہے تو کوٹ تو اس منمم کے بیلو نہیں دی سکتا مگر گوونر پڑن کر سکتا ہے یا گوونر can reduce the punishment even below the minimum punishment جیسے کی نانووثی کی case میں ہوا جہاں نانوثی was held guilty of murder جہاں minimum sentence is life sentence سپریم کورٹ نے کیا اس کے باب جود بھی گوونر صاحب نے پڑن کر بہت سارے ادار دے سکتے ڈی سینٹس کے cases میں بھی معافی دی گئے تو میں نے کہا humanitarian ground پہ کچھ انسانیت ہے وہ صدا بھوگ چکا ہے بہت صدا بھوگ چکا جیسے کہتے ہیں pound of pest چاہیے کچھ لوگوں کو شاکسپیر کی Merchant of Venice میں ہے کہ سنجائد اور آگے کی نہیں بات سب ہی کو چھوڑی ہے نہیں سب سب نہیں سکتے کیونکہ اور لوگ implicated they have been guilty of bomb blast they are conspirators گنیند سنگھ کی یہ please understand the difference others have been held guilty for the bomb blast sanjais that has not been here why do deliberately confuse this this is not fair on your part یہ ڈلل نہیں بالکل گن اس کا نہیں آپ کہہ اور وں کو بھی چھوڑ بھی یہ logic نہیں ہے اگر supreme court نے اور کو guilty hold کیا for the bomb blast دیکھیں ایک minute ڈکی ہے اس کو کہا he is not guilty تو why do you say کہ اور کو چھوڑی ہے کیونکہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میں بتا رہا ہوں نہیں five years کے below court نہیں جا سکتا court نہیں جا سکتا five years below صحیح بات ہے آپ کی مگر governor جا سکتا ہے آپ کا right ہے گورنر can give even below that minimum جی مجد صاحب پرسون جی دیکھے یہ court کی پرکریاں ختم ہو چکی اچھتم ڈی آی لینے اپنے مہر لگا تھی اب اس پر پھر بحث کرنا پیچھے جا کر اب اسے پانچ برش کی شکشہ دے دی گئی ہے اس کو کوئی چیلنج لیگلی نہیں جا سکتا اب جو سمویدھان کی پرکریاں ہے کہ جہا کئی بار ایسا ہمیں محسوس ہوا ہے اپنے سسٹم کے اندر کہ قانون کے ذریعے انصاف نہیں ہوا remember قانون جو ہے وہ خود انصاف نہیں ہے قانون انصاف کا ذریعہ ہے اور جہا کہیں یوں محسوس ہوا براڈلی کہ قانون ذریعے انصاف نہیں ہوا اور انصاف کو قانون کے آگے گھٹنے ٹیک دینے پڑے تو وہاں یہ آرٹیکل عمل میں آتے ہیں جس کا مار خندے کاجو صاحب ذکر کر رہے ہیں چلی بابا صدقی آپ بہت نزدیک از جدت کے آپ کو لگتا ہے کہ قانون کے ذریعے واقعی انصاف نہیں ہوا جیسے لنٹ کاجو جی نے کہا اور آپ کی بھی میں بات سن رہا تھا آپ کو میں بتا دوں کہ ایک بیس سال میں جو ٹراما سے سنجدت گزرا ہے اس کے باوجود اس نے سی پی اے کینسر پیشن ایڈ اسوسیشن میں لگتار کام کیا اس کے بعد میں ایک سپورٹ نام کی انجیو ہے سوسائیٹی انڈرٹیکن فور پیپل فور ریابلیشن اس میں اس نے لگتار کام کیا جی نرگز دت میموریل رس جو کلاس ورگی سنیل صاحب نے بنایا تھا اس پہ وہ اور ان کی سسٹر پیادت کام لگتار کرتے آ رہے ہیں کتنے ایسے گاؤں ہیں جہاں یہ جا کے شکریہ بابا صدقی نے ذکر کیا دراصل اس دیش میں پنچانوے ایسے انڈیو ہیں جو کینسر انسٹیوٹ چلا رہے ہیں پنرواز کو لے کر ایک ہزار تین سو پچیس انسٹیوٹ کام کر رہے ہیں اور ایک بڑا سوال یہ آخر میں بتا دیں اس دیش میں ہتیاروں کے ہیر پھر گیر کانونی طریقے سے ہتیار رکھنے کے مدی نجر تقریبا ستر ہجار سے زیادہ قیدی الگ لگ دیش میں جیلوں میں بد ہیں آواز کسی کو لے کر نہ اور جیف اس